سرب جنگ کے خاتمے کے بعد روس نے مشرقی سائیبیریا میں اب تک کی سب سے بڑی جنگی مشکیں شروع کر دی ہیں جن میں تین لاکھ سے زیادہ فوجی ہزاروں کی تعداد میں ٹینک، سینکڑوں، جنگی تیارے اور بحری جہاز حصہ لے رہے ہیں یہ جنگی مشکیں جنہیں واسٹاک 2018 کا نام دیا گیا ہے ان میں چین سے بھی تین ہزار سے زیادہ فوجی بکتر بندگاڑیاں اور جہاز بھیجے جا رہے ہیں جبکہ منگولیا کے بھی چند فوجی دستے ان مشکوں میں حصہ لیں گے اتنے بڑے پیمانے پر روس نے آخری مرتبہ سرب جنگ کے دور میں 1981 میں جنگی مشکیں کی تھی لیکن واسٹاک 2018 میں اس سے بھی زیادہ فوجی حصہ لے رہے ہیں